بلاول بٹو زرداری کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت نئے ہیں پہلی بار جو ہے وہ فورن منسٹر بنے ہیں اور ڈاکٹر جے شنکر کے مقابلے میں ظاہرے کے بلکل ہی ایک نو سکھی ہے جسے کہتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی میں ان کی کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے اس طرح سے ان کو جو بھیجا جا رہا ہے ہر جگہ کیونکہ پاکستان و دخل وہ بہت ہی کم رہتے ہیں اکثر کسی نہ کسی کنٹری میں گئے ہوتے ہیں فورن منسٹر کیا ان کو پالش کیا جا رہا ہے کچھ سکھایا جا رہا ہے اور ابھی جو وہ انڈیا کل پہنچیں گے تو کیا کوئی اس قسم کی بھی بات ہو رہی ہے یا لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہیں وہ پھر کشمیر کشمیر نہ شروع کر دیں اور کوئی بلکل ایک ایسی بات نہ کر دیں جس کا اس میٹنگ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو دیکھئے انڈیا کے لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے ہم لوگ کے آپس نہیں بات چیت ہو رہی ہیں یہ سب ان تیار ہیں اس چیز کے لیے اور اس میں سوف گزدی ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ اس میں بلاول بھٹو بلکل اپنی ہماری امیدوں پر کھرا اتریں گے اور کشمیر کا نام لیں گے یہ یہاں پہ تائے ہے کہ یہ ہوگا اس میں تھوڑا میں بات میں آتا ہوں پہلے میں آتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ جی ان کو سکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے دیکھیں ہماری ایک کہانی ہے کہ بچے کا جب بیس ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہ جو بڑا ہو جائے تو آپ اسے گھٹی پلا دو گے تو وہ ایک ایک ٹھیک نہیں ہو جائے گا بلاول بھٹو کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک 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 ایسا نہیں ہو جائیں گے جیشنکر صاحب اور ان کی تو کوئی خیر تلنا ہی نہیں ہے جیشنکر صاحب نیچے سے آئے ہیں وہ ایک ایک بارکی جانتے ہیں فورن منسٹر کے اس کے پہلے بھی بہت سارا کام وہ ایز ای ڈپلومیٹ کر چکے ہیں تو ان کو پتا ہوتی ہیں چیزیں تو وہ کمپیر ہم کریں نہیں سکتے ہیں دونوں کو کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہے بلاول بھٹو کے لیے بلاول بھٹو کے لیے چنوٹی بہت بڑی دیکھیں کیونکہ ایک دھڑا ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ بلاول نہ جائیں ایک دھڑا ایسا ہے آپ کے ہاں جو چاہتا ہے کہ نہیں بلاول جائیں اور باتچیت ہو اب بلاول کے سامنے ہے کہ وہ آ کر اپنے دیش کو کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں کیا وہ سنسیر ہو کے باتچیت کریں گے جس چیز کے لیے وہ میٹنگ ہے سیو کی میٹنگ جن چیزوں کے لیے ہے آتنگباد پر بات کرنے کے لیے ہے بزنس پر بات کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کیا وہ اس مجھ کا استعمال صرف اسے کے لیے کریں گے اور اگر وہ کشمیر کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ اسی trap میں فس جائیں گے جس میں ان کو فس آیا جا رہا ہے اور اگر انہوں نے اچھا ایک بات بتائیے آزو جی 75 years میں کیا کشمیر کو لے کر انڈیا کا stand بدلا یا پاکستان کا stand بدلا نہیں بدلا کیا آپ پاکستان کی طرف سے جو بھی کوششے کی گئے تین بار اٹیک کیا گیا کشمیر کے لیے تین لڑائیاں تو ہم نے بلکل کشمیر کے لیے لڑی ہیں کیا کشمیر کا ایک انچ بھی آپ لے پائے نہیں لے پائے کشمیر بنے گا پاکستانی 75 years سے ہر بچے کی زبان میں ذہن میں بھرا جاتا ہے یہ نعرہ کیا کشمیر بن گیا پاکستان نہیں بن پایا تو اگر ہم اسے دیکھیں تو پاکستان اگر میں انڈیا کی سوچ کے بارے میں بات کروں کی جو آپ کا آپ کی image جو portrait ہو رہی ہے وہ کیسی portrait ہو رہی ہے آپ گلی کے گنڈے کی طرف portrait ہو رہے ہو کہ ایک ہاتھ میں آپ کے نیوک ہے اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ کام کرو نہیں تو ہم نیوک چلا دیں گے یا ہم یہ کر دیں گے یا ہم ہو کر دیں گے اکثر آپ کے یہاں سے ایسے بیانات آتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ thoroughly analyze کریں کہ 75 years میں پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا کشمیلیوں کے لیے کیا کیا یا جس چیل یہ وہ پوری politics اردگرد آپ کے گھومتی ہے کیا وہ politics صرف vote تک سیمیت رہ گیا یا actual ground پر کچھ ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ground پر کچھ نہیں ہوا نہ کشمیر پاکستان بنا نہ کشمیر کا ایک انچہ آپ لے پائے ہاں انڈیا نے اس میں چیزیں بدلاؤ کی ہیں انڈیا کی ایک long term planning ہے ان planning میں جو steps لینے ہیں وہ دھیرے دھیرے steps لیے جا رہا ہے steps 370 لے کے ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے اب g20 کی meeting ہے اس کے بعد seo کی بھی meeting وہاں پر ہو نہیں ہے دھیرے دھیرے وہاں پہ آپ کو شاید آپ تک خبر پہنچیں گے گی کہ ہم icc سے شاید کوئی باتشید بھی چل رہی ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ایک world cup کا match کر آئے ہم ٹرکٹ کا شیر کشمیر stadium میں تو یہ بہت لمبا steps ہے اور میں آپ کو کئی سارے steps گنا سکتا ہوں جو آنے والے دستال میں لیے جانے ہیں تو کل جمع یہ ہے کہ انڈیا کے پاس تو planning ہے پاکستان کے پاس planning نہیں تو پاکستان کو حقیقت سویکار کرنی پڑے گی ground پہ اُترنا پڑے گا ہوا بھائی باتیں مت کرو دیکھیں کشمیر کا کوئی حصہ جو پاکستان کے پاس ہے آزاد کشمیر جیسے یہاں پہ کہا جاتا ہے تو وہ تو آپ لوگ بھی نہیں لے پائے آپ لوگوں نے بھی بہت کہا کہ اٹو ٹنگ ہے کشمیر اور یہ وہ یہ چیزیں تو خیر چلتی جا رہی ہیں اور یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا جواب میں دوں گا دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر نہیں لے پایا تب ہم اتحاس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تین بار اٹیک کر کے آپ نے دیکھ لیا کشمیر نہیں مل پایا جنگو کشمیر میں پروکسی وار کر کے آپ نے دیکھ لیا کشمیر نہیں مل پایا آپ نے ڈیپلومیکٹیکلی کوشش کر کے دیکھ لیا کشمیر نہیں مل پایا مznadtب آپ نے ایسے کوئی کیا کہوں جگت چھوڑی نہیں جس سے کشمیر کو حاصل کیا جائے لیکن نہیں ہوا ڈڈیا نے کبھی کوشش نہیں کیکہ ہم أٹیک کر کے کشمیر لیں گے が انڈیا کی طرف سے کبھی بیان نہیں آئے کہ ہم حملہ کر کے کشمیر لیں گے نہ کشمیر کے لیے ہم نے اٹیک کیا ہمارا way of taking back کشمیر تھوڑا الگ ہے جیسے آپ لوگ صرف کشمیر چاہتے ہو کشمیریوں کا نہیں چاہتے ہمارا تھوڑا ہم سب کچھ چاہتے ہیں ہم کشمیری بھی چاہتے ہیں اور ہم زمین بھی اپنی واپس چاہتے ہیں اور دیکھئے یہ سارا کھیل mindset کا ہے mindset کیسے بن لے گا آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پاکستانی اکوپیٹ جمہو کشمیر میں نارے بازیاں ہو رہی اسلام آباد میں پاکستانی اکوپیٹ جمہو کشمیر کے لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد والوں سن لو ہم ڈلی سے اپنی سرکشہ مانگیں گے بولیں گے کرنے کے لیے تو وہ دن مت آنے دو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگوں کا mindset بدل رہا ہے جب وہ سرحد پار دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو 30 روپے کلو آٹا مل رہا ہے وہاں پہ تو 90 روپے کلو لیٹر پیٹرول مل رہا ہے وہاں پہ تو جی 5G چل رہا ہے وہاں پہ تو سڑکے ہیں روزگار ہے یہ investment آ رہی ہے وہ investment آ رہی ہے تو ان کا دل بھی تو دکھتا ہوگا نا کہ بھائی ہم نے پاکستان کا ساتھ دیکھ کر ہم نے کیا کر لیا کیا حاصل ہوا ہمارا پاس نہ سڑکے ہیں بجلی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو دیکھیں ہمارا جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہاں mindset بدلنا ہے وہ 5 سال لگے 25 سال لگے 50 سال لگے جب mindset بدل جا گیا تو ہمیں واپس نہیں لینا ہے وہ اپنے آپ آگے جڑ جائیں گے آپ بلکل ٹھیک کر رہے لیکن پاکستان نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کشمیر چاہیے کشمیر ہی نہیں چاہیے ایسی بات پاکستان نے بھی نہیں کیا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارت میں جس طرح سے development ہو رہی ہے وہ تو ظاہر ہے یہاں سبھی دیکھ رہے ہیں اور اسی حصے میرا خیال ہے کہ جو کشمیر کا cause ہے یا کشمیر کا جو case ہے وہ بھارت کے حق میں جاتا ہوا دکھائی دیر ہے لوگوں کو یہاں پر لیکن اگر ہم بات کریں بلاوی بھٹو زرداری کی تو کل وہ پہنچیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی بات بات ملا پائیں گے آپ کیاں کی leadership سے یا جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ بات نہیں ملا ہے پہلے leaders کی جو آپ نے بات کی تو کیا اس طرح کیا کوئی cold shoulder دیا جائے گا یا بس ایسے ایک بس آگئے ہیں تو ٹھیک ہے آگئے attend کرے ہو جائیں یا بھارت کی طرف سے بھی ایک دو step پٹھائی جائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے اور تھوڑا سا اچھے اخلاق کا یا اچھے محول اچھا محول create کیا جائے کل دیکھئے میرے حساب سے جو مجھے لگتا ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ normal meeting کی طرح ہوگی اگر normal behave کریں گے بلاول بھٹو تو normal meeting کی طرح ہوگی اور مجھے لگتا ہے شاید ہاتھ نہ ملا جائے نمستے کر لیا جائے دور سے وہ نمستے ہو سکتا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ایک کیا کہیں جو پیشے سے backlog جو لے کے آ رہے ہیں نا جو بیان بازی والا backlog تھا ہاں وہ بڑا جی ان پر وہ تھوڑا بھاری پڑے گا کیونکہ دیکھیں انڈیا کے لوگ بڑے ناراض تھے ان کی بات اس جو انہوں نے ہمارے پی ایم کے لیے کہا کہ جی اسامہ بن لادین تو مر گیا لیکن بچر آف گجرات جو ہے ابھی زندہ ہے دیکھیں جب آپ ہم اتنے بڑے پوست پہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی country کو represent کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بہت اہم پر پر ہیں وہ foreign minister نے foreign minister کا کام ہوتا ہے بہت diplomatically کام کرنا یا سے ہمارے foreign minister کرتے ہیں لیکن انہوں نے directly یہ personal attack کیا ٹھیک ہے آپ ایسے انڈیا کو attack کریے آپ ان کو کشمین مدی پر گریے لیکن جب آپ personal attack پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس بات کے لیے تیار رہے گا کہ personal attack آپ پر بھی ہوگا تو می بھی اگر یہاں پر آئے اور انہوں نے اگر تو می بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کچھ میں کچھ ایسا دکھایا جائے شو کیا جائے کہ بہت ہم آپ کو زیادہ بھاؤ نہیں دے رہے دوسری چیز کی آپ نے بات کہی کہ بلاول بھٹو کے لیے کیسا رہ گئے دیکھیں موقع اچھا ہے بلاول بھٹو کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی راہ جو ہے وہ آگے آسان ہو تو اس کے لیے انہی کو کوشش کرنے پڑے گی ان کو اپنے behavior کو بدلنا ہوگا اپنے narrative کو بدلنا ہوگا وہ narrative جیسے ہمارا تو stand ہے گولی اور گولی ایک ساتھ نہیں چل سکتی تو جب تک ہم terrorism پر پاکستان کی طرف سے پوری طرح سے آشواسن نہ پانے کہ جی کابو کایا جا رہا ہے نہیں کیا جائے تب تک یہ دوستی نہیں ہو سکتی یہ مان کے چلیے اور جو نئی leadership ہے وہ بلکل اس بات کو لے کر بہت clear and cut ہے focus اس کا ہے کہ جی ایسے برداشت نہیں کیا جزتا 75 years سے جو چیزیں چلی آئی ہیں جس ڈھرے سے چلی آئی ہیں وہ ڈھراب نہیں چلے گا یا تو آپ yes کریے نہیں تو no کریے ختم کریے تو یہ ایسے نہیں چلے گا تو یہ جی ایک طرف جو defense minister ہے وہ شریک نہیں ہوئے حالانکہ بڑا short تھا ان کا بھی کہ شاید وہ جائیں گے اس meeting میں نہیں گئے لیکن دوسری طرف foreign minister جا رہے ہیں کیا message کیا جا رہا ہے انڈیا کو پاکستان کی طرف سے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ایک minister نہیں جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے خیال سے کیا message جا رہا ہے اور آگے یہ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتر ہوا ہے کہ اس طرح کی اگر meetings ہوتی رہے time to time پاکستان سے بھی invitations آتے رہے تو کیا آپ بھارت بھی کبھی بھارت کے بھی leaders کبھی سوچیں گے کہ وہ بھی پاکستان visit کریں جی بالکل اگر multilateral platform ہے تو وہاں پہ تو visit کرنا چاہیے اور بھارت کے لوگ کریں یہ بھی دیکھئے بلاول بھٹو ایزے انڈیا پاکستان کے لیے نہیں آ رہے وہ بلاول بھٹو ہمیں سمجھنا پڑھا گیا سو کے لیے آ رہے ہیں وہ صرف انڈیا سے بات کرنے نہیں آ رہے ہیں وہ اس منچ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ انڈیا بھی ہے اس کے علاوہ بھی 10 countries اور بھی ہیں تو اس کو ایسے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ وہ انڈیا سے relation بہتر کرنا ہے اس لیے وہ آ رہے ہیں نہیں وہ سیو کی میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں اور سیو کو ہیڈ جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں لیکن سیو جو ہے وہ چین کا platform تو وہ چین سے اپنے relation جو ہیں وہ برکرار رکھنے کے لیے وہ آ رہے ہیں کہ چین کی پرتشتہ داؤں پر لگئے کہ بھائی اگر سیو کا member state اگر ایک شامل نہیں ہو رہا ہے تو چین کے لیے بھی تو دکھتا تھا نہیں کہ سفلتا پوروک آیوجن نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ آ رہے ہیں یا انڈیا سے سنبھن ٹھیک کرنے اگر اس لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل میں نہیں مانتا ہے کہ انڈیا سے سنبھن ٹھیک کرنے اگر انڈیا سے سنبھن ٹھیک کرنا ہوتا تو فرس وہ پی اے موڈی کے پر ایسے بیان نہیں دیتے سیکنڈ وہ ایسے شنکر کو لے کر بھی جو دونوں کے بیچ بات چیت ہوئی تھی وہ بھی بیان بازی نہیں ہوتی تو اس سے صاف سنکیت دکھتا ہے کہ وہ صرف سیو کے میٹنگ آٹینڈ کرنے آ رہے ہیں وہ انڈیا پاکستان ریلیشن کو اچھے کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں لیکن انہوں نے جو پہلے سٹیٹمنٹس دیئے تھے پرائن مینسٹر موڈی کے لیے بھی اور آپ کے فورن مینسٹر کے لیے بھی تو اس کو مطلب پیچھے چھوڑ دینے کا کیا طریقہ ہے کہ لوگ اس کو تھوڑا بھول جائیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ سوری یا کسی اس قسم کے الفاظ بولنے چاہیے صفا بلاول بھوٹو زرداری کو جس سے اس بات کو تھوڑا الکا کیا جا سکے کہ آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا دیکھیں میرے حساب سے ایک تو بلاول صاحب کو ایسی بات نہیں کرنے چاہیے تھے پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ دیکھیں ان کی بھی مجبوری ہے کہ جب تک وہ کشمیر کریں گے اور انٹی موڈی نیریٹیو اگر نہیں کریں گے تو الیکشنز میں ان کے ہاں پرابلم ہوگی آپ موڈی کی تاریف کر کے اب دیکھیں عمران خان بھلے ہی تاریف کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے موڈی کے فیصلے کے خلاف ہم نے دیکھو ہم نے ٹریڈ روگ تھی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ فیصلہ لینا ضروری تھا وہ کرتے ہیں نا تو بلاول بھوٹو دیکھ یہ بہت تھن لائن ہے یہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ اس تھی لائن کے ادھر ہیں کہ ادھر ہیں تو یہ بہت شارپلی اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا اور بلاول بھوٹو صاحب مجھے نے لگتا کہ مافی مانگیں گے وہ اور مجھے نے لگتا کہ بلاول بھوٹو صاحب بھارت اور پاکستان کے سمبندوں کو ٹھیک کر پائیں گے شاید میں بھی دوسرا کوئی فورن ملسر آئے تو وہ شاید کچھ کر پائیں لیکن مجھے نے لگتا کہ بلاول بھوٹو صاحب کرتے ہیں یہاں سے جو میڈیا گیا ہے تو انہوں نے واپس میں بات جو انہوں نے اپنی لگائی ہے تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یاسین ملک کی بات کرنی چاہیے بلاول بھوٹو زردائی کو جا کے اس پہ خیر جن سے انہوں نے پوچھا تو وہ بھی تھوڑا تا گھبرا گئے کہ اب بھی آئے اور آتے انٹر ہوتا ہے یاسین ملک کی کیا بات پوچھ لی تو دوسرے جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہی کہا میرے خیرے مرتضی صلنگی صاحب تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہم دروازے کھولنے آئے ہیں بند کرنے نہیں آئے ہیں اور دونوں طرف پروبلمز ہیں اس قسم کی بات انہوں نے تھوڑا سا کی لیں خیر وہ سوال جو کر رہی تھی وہ منیزہ جھانگیر تھی سوری جو کہ آسمہ جھانگیر صاحبہ کی بیٹی ہے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اس قسم کا سوال کر رہی ہے کیونکہ ان کی مدر جو ہیں انہوں نے کبھی سنہ سے باپ نہیں کی لیکن آپ کے حال سے یا سین ملک کا ایشو اس وقت کیا اٹھایا جائے گا یا اٹھانا چاہیے پاکستان کو مجھے بھی بڑی حیران ہوئی آرجو جی کہ آسمہ جھانگیر کی بیٹی جو ہیں ایسے بات کر رہی ہیں آسمہ جھانگیر کو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور جو کام انہوں نے کیے ہیں اور جس طرح ان کو لائن آف پاکستان کہا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کہنا چاہیے وہ بڑا زبرست کام کرتی ہیں اور ان کی بیٹی اگر ایسی بات کر رہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ماں سے تھوڑے گون نہیں ملے ہیں ان کو سمجھ نہیں پائیں اپنی ماں کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے جو کمزورور کے لوگ ہیں یا جو بلوچستان کو لے کر جو ان کا سٹینڈر آیا ہمیشہ میں بھی بڑی میں بڑی حیران ہوئی تھی جب میں نے سنا تو میں نے کہا ہے یہ مونی سے کیسے اس طرح کی بات کر رہی ہیں بلکل بلکل مطلب مجھے بھی حرانی ہوئی کہ کیسے وہ ایسے بات کیسے کر سکتی ہے خیر ان کا جاتی مسئلہ ہے دوسری بات میں آتا ہوں کہ آپ نے کہا یاسین ملک کی بات کریں گے ایک ہوتا ہے سر ہونڈاتے اولے پڑنا اور ایک ہوتا ہے کہ اوکھلی میں سر دے مارنا تو اگر یاسین ملک کی بات اگر کی گئی تو یقین مانی ہے پاکستان اوکھلی میں اپنا سر ڈالے گا یہ گرنٹی ہے دیکھیں یاسین ملک کو ہم سب جانتے ہیں انڈیا پرو انڈیا وہ نہیں ہے وہ ہمیشہ انٹی انڈیا رہے ہیں اور ان کو جو سزا ہوئی ہے یا جو بھی چیز ہوئی ہے وہ ہمارے کوٹ کے دوبارہ کیگئی ہے انہوں نے اس ocas uploading کی آئے کہ ایر فورس کے اوفیسے کی مرڈر انہوں نے کیا انہوں نے اس اسiska کار کیا تو سزا ان کو اس چیز کے لئے ہوئی ہے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انٹی انڈیا آپ کام کروگے آپ لوگوں کے مرڈر کروگے وہ بھی ایر فورس کے ادھکاریوں کے مردر کروگے تو آپ اس کے لئے بچ نہیں پاؤگے آپ کب تک سہانبھوتی بٹو روگے سب کچھ کروگے تو انٹی انڈیا آپ پاکستان میں اگر ایسا ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو سرکار ہے یا پاکستان کا جو پرشاستان ہے کیا وہ چھوڑ دے گا ایسے آدمی کو جو ان کی ائر فورس کے آدمیوں کو مار دے نہیں چھوڑے گا نا تو وہ ہمارے ہیں کیسا اور اگر یاسین ملک آپ دے یہ تو پاکستان کے پلان کا حصہ نا یاسین کی جو پتنی ہے وہ ابھی پاکستان میں ہی ہے ملکل پاکستان میں ہی ہے نا اور وہ